اور یقیناً جب بھی حسین کے نام لیتے ہیں تو ہمیشہ ایک نام جو ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے جناب مولانا فرد مصوی صاحب وہ ایک وقت کے اندر پتہ نہیں کیا کیا ہے وہ ملانا بھی وہ کافی نہیں ہے اگر ہم کہتے ہیں ہمارے بھائی ہیں تو وہ بھی کافی نہیں ہے ہم کہاں والنٹر ہیں وہ بھی کافی نہیں ہے ہم کہاں ہمارے لئے وہ انرجی ہیں تو بھی اس سے کافی نہیں ہے ہم نے مجالیس میں سنا کہ انسان ہزار چہرہ ہوتا ہے ہر چہرے میں اس کو بہترین نظر آنا چاہیے تو اگر میرے پاس کوئی مثال ہے تو مولانا صاحب کی ہے کہ وہ ہر چہرے میں ہمارے لئے بہترین بیس ایڈوائزر ہیں بیس دوست ہیں بیس ہمدرد ہیں حسینیہ کے بارے میں اور ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ یہاں ٹورنٹو میں سال میں تین بہت بڑے اجتماع ہوتے ہیں ایک دو ہے وہ آشور کے جلوس ہوتا ہے پھر ایک چیلوں کا جلوس ہوتا ہے اور پھر ایک کس ہمدار کا جلوس ہوتا ہے اس مہمبار کوئی شرف حاصل ہے کہ یہ تین جلوس ہیں وہ حسینیہ میں ہی اختصام پذیر ہوتے ہیں اور جو ایکسپلینس ہمارا ہے وہ کیونکہ ہمارا تعلق پاکستان اور کراچس ہے تو ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے شہر میں نہیں ہیں ہمیں محسوس ہوتا کہ ہم کراچس میں ہی ہیں وہ محول یہاں کا جو خدمت ان کی ہے اور امام بارگاہ جو ہے وہ دو دروازوں سے کھلا ہوا ہے اور ہمیشہ جو یہاں انتظام ہوتا ہے وہ بہتر انتظام ہوتا ہے ہر طرح کے لوگ یہاں اپنے طرح کچھ انڈیان بیمارے براجر آتے ہیں کچھ پاکستانی ہیں ڈیفرنٹ لوگوں کی ڈیفرنٹ لینگویجز ہیں سب کو یہاں ہر قسم کی اجازت ہے ہر قسم کے طرح سے اوزاری کرنے کی اس کے علاوہ جو ہمارا ایکسپریزنس ہوئی ہے کہ اگر ہم کبھی اور ٹائم پر نماز پڑھنے آئے ہیں لیٹ سے کبھی لیٹ ہوگا ہے زوہرینڈ میں فریڈے کے علاوہ تو منڈے یا ٹوزے وینڈے کسی جن بھی تو ہم نے نوٹ کیا ہے کہ اگر ہم کبھی نماز پڑھ لیں تو ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھنے والے وہ شاید ہمارے سنی برادر ہیں مجھے بڑا اچھا لگا اور ایک مرتبہ اتفاق بھی ہوا کسی سے باز کرنے کا تو ہم نے ان سے پوچھا کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم بلکم محسوس نہیں ہوتا کہ ہم اپنی کوئی علیہ سنت کے مزید نماز پڑھ لیں ہیں یا یہاں آ رہے ہیں یہ بہت بڑی ہے اور پھر انہیں نام لیا کیونکہ محاضر وقت تو کتانی میں تھا اور اکیل جنہاں پر ہوتے ہیں والے انٹرلہ باشا اللہ سے وہ اور وہ اچھے تھے دو آدمی سے تو انہیں نے کہا کہ ہمیں تو ایک بار ملاقات سے انہیں نے ہم کو آفر دیا ہے کہ ہمیں جب بھی ہم چاہیں یہاں آ سکتے ہیں اور اپنی طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں تو مطلب اور مطلب اور کیا ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے مطلب بھی کہے ہیں اہل سنت برادر میں وہ بھی یہاں آنے میں بہت کمفیٹیبل محسوس کرتے ہیں ایک بات ہم جو کہنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہاں آئے اخیل جو ہم ان کا ضرور ذکر کریں گے وہ بھی ہمارے لئے ایک نعمت ہی ہے اور جب بھی ہم یہ آتے ہیں وہ ضرور ہم سے پوچھتے ہیں شب میں یاد نہیں ہے کبھی یہاں پہ آیا ہوں اور بغیر کچھ کھائے بھی آگیا ہوں مطلب بھی کہ تبرک جو 24 ورس جاتا ہے 24 7 کسی دن میں یہاں آیا ہوں چاہے یہ سب چوڑھے چیزیں ہیں لیکن یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں کہ آپ ویسے مجھتے ہیں مغرب میں تو خیر مغرب میں ایسی امام بارگاہ ہے وہ شاید کہیں نہیں ہے کیونکہ 24 7 کوئی امام بارگاہ نہیں کھلتا اور میرا ایکسپرین پیچھلے دو سال سے بہت زیادہ رہا کیونکہ کوویڈ میں سب بند تھا اور صرف حسینیہ ہی کھلا ہوا تھا اور یہاں یقین پورا سال جو ہے وہ مجالد کا رمضان میں سارے دن ہر افتار ایک انظام ہوتا ہے اور مغرب میں اس کے علاوہ پورا سال جتنے بھی شاہدہ دن کے دن ہیں وہ سب یہاں بہت اچھی طرح اور بہترین طریقے میں آجاتے ہیں ہمارا بہت اچھا ایکسپریئنس ہے اور ہم کوئی بہت فرق ہم محسوس کرتے ہیں کہ بہت زیادہ نہیں لیکن ہم بہت ادنا سے یہاں بھی چھوٹے بہت سے ویلنٹر ہیں